تھٹا سے ڈسٹرکٹ ریپورٹر راجہ قریشی تھٹا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نصار کھوڑو نے تھٹا پہنچ کر گزشتہ روز کراہچی کے مچھر کالونی واقعے میں مٹیلی کام کمپنی کے فوت ہونے والے انجینئر محمد ایمن سعید کے والد سینئر صحافی ڈاکٹر سعید جوابے سے تازیت کی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اس موقع پیر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس مچھر کالونی واقعے کے ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے اور پولیس نے واقعے کی سیسٹیوی فوٹیج کی مدد سے کچھ افراد کچھ شناکت کے لیے حراست میں لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس حراست میں لیے گئے افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے سیسٹیوی کی مدد سے حراست میں لیے گئے افراد کی واقعے میں ملوث شناکت کا عمل بھی جاری ہے انہوں نے کہا کہ کسی کی جان کی کوئی قیم نہیں ہو سکتی تاہم سندھ حکومت نے فوت ہونے والے افراد کے ورسا کے لیے پانچ ملین روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کو جدی صلاحیتوں کی بنیاد پر حجوم سے نمٹنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ اسے واقعات رونما نہ ہو سکے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبی و زلعی رہنما ڈاکٹر عبدالواحد سمرو امتیاس احمد گریشی سید محمود عالم شاہ بخاری پیر غلام رحمانی ممتاز جلوانی اردیگر بھی موجود تھے